ہیلو گائیز کیسے ہو آپ سبھی آسا کرتا ہوں سبھی اچھ ہوں گے جیسا کہ گائیز آپ سبھی کو پتا ہے ابھی حال فلال میں اڑیسہ میں ٹرین حاصل ہوا جہاں تین ٹرین آپس میں ٹکرائیں ایک ایسا حاصل کی جب اس خبر کے بارے میں جس ٹائم مجھے پتا لگا تو اس سے مجھے لو دماغ ایک دم سن ہو گیا تھا دل ملعب ایک دم ایسا ملعب ایک الگی فیلنگ بڑ جب بھی کچھ ہوتا ہے اس طرح کا تو اس کے پیچھے کے کارن نکل کر آتے ہیں کہ کیا وہ ہے کارن رہے ہوں گے اور ان کارنوں پر جب بات ہوتی ہے تو ایک تو سب سے مین کارن وہ سگنل والا تھا ٹھیک ہے کہ گاڑی دوسرے ٹریک پر چلی گئی اور جب وہ ٹکرائی تو اس کے دو تین ڈبے دوسرے والے ٹریک پر تھے تو تیسری ریل گاڑی اور وہاں پر ٹکرائی پر اس کے ساتھ ہی ساتھ چرچہ ہوتے رہی اور چرچہ ہوتے ہوتے ایک کارن یہ بھی نکل کر آیا ہے وہ ٹائم کرنے کو مجبور ہیں ٹرین چالک ریلوے بورڈ بھی چنتے تھے اب یہ سمجھئے ایک جو ریل گاڑی چلاتا ہے اگر وہ ٹائم کرنے وہ مجبور ہے اور تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے یار ایک دم مطلب کسی بھی طرح سے ہے ابھی تو سگنل بتا رہے ہیں بھر اگر ٹرین چالک اس طرح سے رہیں گے تو ایک پریشانی بنی رہتی ہے اور سب سے زیادہ کیونکہ ایک ٹرین چالک پہ بہت ساری جمعیواریاں ہوتی ہیں ایک ریل گاڑی چلانا چلانا صرف جمعیواری نہیں اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی سیفٹی اس کی فرش پرائیٹی ہوتی ہے تو اسی کے اوپر یہاں پر یہ پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے جسے ابھی ہم دیکھتے ہیں یونین ریلوے منسٹر اصنوی ویشنم ایک دسمبر دو جاربائیس کو ریلوے منسٹر اصنوی ویشنم 288 لوگوں کی موت کی پوشٹی ہو چکی ہے 900 سے زیادہ لوگ گھائل ہیں کچھ دن پہلے ہی ریلوے بورڈ نے ریل دھرگٹناو پر چنطہ ویقت کی تھی بورڈ نے لوکو موٹے پائل لٹو یعنی ریل چالکو ٹرین ڈرائیورز کے کام کے گھنٹے کو کم کرنے اور رکھتیوں کو بھرنے کیلئے تتکال قدم اٹھانے کا آوہان کیا تھا سمجھ رہو ساتھی ساتھ یہاں پر گت 31 مہی کو دے ہندو میں پرکاست ایس ویجے کمار کی ریپورڈ میں بتایا گیا تھا کہ کرمچاریوں کی بھاری کمی کے کارن ریل چالکو کو اپنے شفٹ سے ادھک سمیں تک کام کرنا پڑ رہا ہے ریپورڈ میں اسے درگٹناو کی بڑتی سنکھیا کا مکھے کارن بتایا گیا تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ 2022 تے اس میں جان مال کی گمبیر ہانی نہ ہونے والی 163 درگٹنا ہے ان میں سے 35 سنگنل پاس انڈ ٹینڈر سنگنل سنگنل انہیں کہتے ہیں جب کوئی ٹرین بنا انمتی کے خطرے کے سنگنل سٹاپ کو پار کر جاتی ہے اوڑی سا کے بالاسور جلے کے پاس سکروار کی سام کریب سات بجے ہوئے بھیسن ٹرین ہاسے کا کارن سنگنل سسٹم فیل ہونا بتایا گیا ہے کنڈریا منتری دھرمیندر پردھان نے کچھ تکنیکی خرابی کو ایکسیڈنٹ کا کارن بتایا ہے اسی طرح سے اگر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو موٹا موٹا یہی نکل کر آتا ہے کہ اگر لوگوں کی کمی اور ہمارے دیس میں اگر آپ دیکھو گے تو سب سے زیادہ دیکھو آج کے ٹائم پر ہر بچہ چاہتا ہے کام کرنا اتنا زیادہ یوہ سب سے زیادہ یوہ ہمارے دیس میں ہے اور ہر بچہ مہنتی ہے چونکہ کہیں نہ کہیں میکسیمم ہم سب کسانوں کے بچے ہیں یہ تو میں کام کر رہا ہوتا ہے ہم مہنت سے بھی نٹ رہتے ہیں پڑا ہی میں بھی بہت آگے نکل رہے ہیں ہمارے بچے تین تین سال سے تیاری کر رہے ہیں اگر کمی ہے تو انہیں وہاں پر جوب دی جائے کیونکہ جس سے کی صرف اس لئے جوب بھی نہ دی جائے تو ان کا بھی کام جو بچے جوب چاہتے ہیں انہیں جوب بھی ملے گی ساتھی ساتھ سرکچہ کے حساب سے دیکھا جائے بہت سارے لوگوں کی سیفٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی یہ جوب بہت جروری ہو جاتی ہے کیونکہ جترے زیادہ لوگ ہوں گے ان پر کم پریسر ہوگا اور کام اچھا ہو پائے گا اور جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں اچھی چلتی ہیں سب لوگوں کی سیفٹی بنی رہتی ہیں اور چیزوں میں اچھی گروت بھی ہوتی ہے تو دونوں پہلو کوئی چیز اگر ملپ کی آگے چیزیں کوئی بھی ایسی چیزیں نہ ہو اس کے لئے میں یہی چاہوں گا سرکار سے ہی کہوں گا کہ چیزوں پہ تھوڑا دھیان دے ادھر بھی تھوڑا سا دھیان کر رہے ریلوے کے بجٹ کی طرف جب لوگوں کی جروت اور ہمارے پاس اتنے سارے یوہ موجود ہیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں اور بہت پڑے لکھے بھی ہیں تو انہیں موقع دیا جائے اور میں یہی چاہوں گا بچوں سے کہ اس ویڈیو کو بھی اپنے ہر ملپ کی کہیں نہ کہیں یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جہاں تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کے کانوں میں یہ آواز جائے کہ جب چیزیں ہیں اور ہمارے پاس اتنا یوہ جنریشن ہے تو ان کو کہی جگہ پر لگایا جائے جس سے کی دیس کا بھلا ہو اور ایسی چیزیں ہونے سے ہم پہلے سے ملپ چیزیں ایسی نہ ہوں کبھی بھی لائے آگے اور ساتھ میں بچوں بہت سارے بچے تیاری کرنا چاہتے ہیں بہت سارے آپ کے بھائی بندوں ہوں گے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ ساتھ عمرکوں کے کچھ تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ میں ایک تیچر بھی ہوں اور میں پڑھاتا ہوں اور میں ہر سنڈے رات نو بجے ٹائم ڈیسٹنس اسی ملپ روز رات نو بجے میری کلاسز ہوتی ہیں پر اس چینل پر سنڈے رات نو بجے میراثن ٹائپ کلاسز لیتا ہوں جس کے اندر ہم ایک کلاسز میں بچےوں پورا چپٹر کراتے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو میرے ساتھ رات نو بجے ڈیل ہی آ سکتے ہو آج بھی آ کے دیکھنا کل بھی کل بھی ہوئی تھی کلاسز تو اپنا اس طرح سے میں جو بھی آپ سب کے لئے کر پا رہا ہوں جس سے کہ آپ کے فیوچر میں میرا کچھ یوگدان ہو پائے تو گائز اسی طرح سے روز رات نو بجے ملیں گے